تاہیر جوئیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم احمد کی تفریج کرنے کے لیے تاہیر بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت بہاولپور کی بھی پانچ قومی اسمبلی اور دس صدائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات جو ہے اس کا سسلہ تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا میں اس وقت فرید گیٹ پر موجود ہوں جہاں پر ایپوہ کالج کے سامنے پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے یہاں پر جو امید واران ہے ان کی طرف سے پولنگ کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو گہمہ گہمی ہے وہ شروع نہیں ہو سکی ہے بہاولپور کی ہم اوورال بات کرتے چلیں تو بائیس لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائدہی استعمال کریں گے خواتین ووٹرز کی تعداد کی بات کریں تو وہ دس لاکھ سے زائد ہے زائد ہیں اگر ہم مرد وٹرز کی تعداد کی بات کریں تو بارہ لاکھ سے زائد وٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں بہاولپور زلہ کی ہم اوورال بات کریں تو پانچ قومی اسمبلی اور دس صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر جو حلقے ہیں ان میں سولہ سو ایک پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں سیکورٹی جو ہے اس کے فول پروس انتظابات کیے گئے ہیں چار ہزار پولس اہل کار اپنی جو ڈیوڈیاں ہیں وہ آج سارے انجام دیر ہیں ساتھ ساتھ رینجرز کی چھے کمپنیاں بھی تائنات کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ پاک فوج کے جوان بھی حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود ہوں گے اور سیکورٹی کے فرائض جو ہیں وہ ادا کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ پولنگ کا عمل جو ہے وہ آج تھوڑی دیکھ بعد شروع ہوگا جو کہ بغیر پکے شام پانچ بجے تک جائی رہے گا اس کے ساتھ اگر ہم جو پولنگ سٹیشنز ہیں حساس حساس ترین ان کی بات کرتے چلیں تو زلہ بھر میں اے کیٹیگری کے اناسی پولنگ سٹیشنز ہیں اور بی کیٹیگری کے تین سو ستک جبکہ سی کیٹیگری کے گیارہ سو باون پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گے اس کے ساتھ اگر ہم اوورال ووٹرز کی جو ہے تعداد کی بات کرتے چلیں تو زلہ کا برکہ 23 لاکھ 22 vehicles 525 ووٹرز جو ہے وہ اپنا حاک اعمال کریں گے اس کے ساتھ 12 44000 مرد ووٹرز اور 10 لاکھ 78000 خواتین ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حاک رائد ہی استعمال کریں گی اس کے ساتھ 512 جو ہے وہ مرد پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں اور 512 ہی خواتین کے لیے جو ہے وہ پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں اور 573 جو ہیں وہ کمبائن پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اوورال جو پولٹیکل سچویشن ہے اس کی بات کرتے چلیں تو ہمارے ساتھ بیرو چیف بہاول پر موجود ہے ان سے تھوڑا ہم جانے گے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی پولنگ اسٹیشن جو سارے کیسے دیکھ رہے ہیں موسم جو ہے وہ آج فیوریبل دینے جا رہا ہے ریٹرن آؤٹ کیسے دیکھیں گے اور اوورال خاص کر شہری حلقہ جو ہے اس کی پولیشن کیسے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا ہے دھروپ ڈکلی ہے بھاورپور میں چمک دان اور اوہشن دن ہے آہ آتھ مجھے پولنگ شروع ہو گیا اور شام پر رجز تک بغیار کسی وقفے کے جو ہے وہ جاری رہے گی پولنگ کیپس جو لگائے گئے ہیں امیدواروں کی طرف سے پولنگ سٹیشن کے باہر تو لگے ہوئے ہیں یہاں پر آئیں گے اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں اپنے اپنے جو امید وارجز کو پسند کرتے ہیں اس کو پولنگ کیم سے جائے گا اپنے ووٹ کی پرچی لیں گے اور اگر جا کے جو ہے وہ ووٹ کاشت کریں گے جو اس وقت صورتہالگی ہے کہ سکیورٹی کی بات کریں تو سکیورٹی کیا ہے وہ تمام تال اپنے اپنے پوائنٹس پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے باقاعدت وارپال جو ہے پاک پہنچ چکی سکیورٹی در بہت طریقے سے فرام کی گئی ہے اس کو صورتہالگی ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ پور عمل اور چپار طریقے سے جو ہے